میں ہوں راجیب حاضر ہیں ہم لے کر نیوز ٹیپل ٹو اگلے بائیس منٹ میں دو سو بائیس بڑی خبریں اور آپ کے ساتھ میں ہوں راکش پانڈے صرف بائیس منٹ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اس بائیس منٹ میں دیش دنیا اور کھیل جگہ کی تمام بڑی خبریں ہم آپ کو دیں گے ڈلی کے گناوٹ پلیس میں ایک تیز رفتار کار نے دو لوگوں کو کچل دیا بے کابو کار فٹ پاک پر سو رہے لوگوں پر چڑھنے کے بعد پلٹ گئی اس حادثے میں کار کے ڈرائیور کی موت ہو گئی دو لوگ گمبھی روح سے ایک خائل ہو گئے آگرہ کے رکاب گج علاقے میں بیجے بی پاشت مہیز جین کی گولی لگنے سے موت ہو گئی گھر والوں کے مطابق پارٹی کے دوران مزاک مزاک میں پاشت سے پسٹل چل گئی اور ان کی موت ہو گئی محمد میں پاس سال کی بچی کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی شک پڑو اس کے دو لڑکوں پر ہے ریت کی آشنگ کا بھی جتائی جا رہی ہے ممہ میں پروڈیسر اکتا کپور کے ایک کلک نکسن نے اسٹوڈیو میں بھی شڑاگ لگ گئی آگ سے یہ ہے محبت سیریل کا سیٹ پوری طرح جل کر کھاک ہو گیا آگ اسے بگرالتھے کی قریب دو گھنٹے تک بورے علاقے میں اپنا تفریح مچی رہی پاروگٹ کی بارہ سے زیادہ گاڑیوں نے قریب تین گھنٹے کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا یہ اسٹوڈیو ادھری کے ساکین آکا علاقے میں ہے حادثے میں کسی کے ہتاہت ہونے کی خبر نہیں ہے ایوپی کے شاہزا پور میں ایک ٹینٹ ہاؤس کے گودام میں بھی شناگ لگ گئی دمزل کرمیوں نے کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا حادثے میں لاکھوں کے نقصان کی آشنگ کا ہے آگرہ کے بیلن گنج علاقے میں ایک الیکٹرونی گودام میں بھیانک آگ لگ گئے دمکل کی تین گاڑیوں نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا حادثے میں لاکھوں کا مال جل کر خاک ہو گیا آگ کیوں لگی پتا نہیں چل پایا ہوئی رات کے چھوٹا ادھر پرزلے میں چلتی کار میں اچھانک آگ لگنے سے ہر کم حادثے کے وقت کار میں سات لوگ سبا تھے گریمت رہی کے سبھی وقت رہتے بہا دکھڑایا محقے پر پہنچے دمکل کرمیوں نے گھنٹوں کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا مہدر پردیش کے اندور میں ایک بس نے مہیلہ کو کچل دیا مہیلہ کی موت پر بوال ہو گیا گسائی ویڑھ نے جم کر ہنگابہ کیا بس کو آگ کے حوالے کر دیا بس نے جس مہیلہ کو کچلا وہ پریوار کے ساتھ اندور کے کربلا میدان پر اس سے درگاہ پر جیارت کے لیے آئی تھی مہیلہ اپنے پتی اور بیٹی کے ساتھ اسکوٹر پر سوات تھی بس نے اسکوٹر کو ٹکر مالی جس سے مہیلہ بس کے نیچے آگے آج سے ایک بات بس کا ڈرائیور فرار ہو گیا آگ اسائی بھیڑھ نے پہلے بس میں توڑ پھوڑ کی پھر آگ لگا دی محقے پر دمکل کی ساتھ گاریا پہنچی اور بس میں لگی آگ پر کابو پایا کانپر میں دیر شام سماج وادی پارٹی کے دو کارکرتاؤں کی حتیہ کے بعد جم کر بوال ہوا حتیہ سے ناراض لوگوں نے کئی دکانوں میں آگ لگا تھی محقے پر پہنچی پولیس نے جب پولیس پہنچی تب حالات پر کابو پایا جا سکا حتیہ کاروب گاؤں کے پردھان اور اس کے سمتھکوں پر لگا ہے حتیہ کے پیچھے راجنیتک رنجش کیوئی آشن کا جتائی جا رہی ہے یو پی کے مرزاپور میں گھنڈا گردی کی لائپ تصویریں سامنے آئیں لاتھی ڈنڈوں کے ساتھ آئے دس سے زیادہ بدماشوں نے برطن برانے والے کارکھانے پر دھاوا پول گیا بدماشوں نے کارکھانا مالک اور اس کے کرمشانیوں کو لاتھی ڈنڈوں سے بری طرح پیٹا ہنسا کا یہ سزلہ کافی دیر تک چلا پیچ بچاؤ کرنے پہنچی محلاؤں کے ساتھ بھی بس سلوکی کی گئی آروپ ہے کہ رنگداری نہیں دینے پر یہ حملہ کیا گیا ہنسا کی پوری بارداد کارکھانے کے اندر لگے سی سی ٹی کی کیمرے میں قید ہیں بیڈیت کارکھانا مالک مشونات اگربال وشہ ہندو پرشت کے نیتا ہے دیش کے چار بڑے ائرپورٹس پر آتنکی حملے کا خطرہ مندگا رہا ہے احمد آباد مومبائی کوچی اور کلکاتا ائرپورٹ پر ہائی ایلرٹ چاری کیا گیا ہے ایر انڈے کی فلائٹس پر آت مگھاتی حملے کی یہ آشنگ کا جتائی گئی ہے آشنگ کا جتائی گئی ہے کہ مومبائی احمد آباد سے آتنکی ائر انڈیا کی فلائٹ میں سوار ہو کر حملہ کر سکتے ہیں چاروں ائرپورٹس کے لیے ہائی ایلرٹ جاری کیا گیا ہے جس کے بعد بہا سرکشہ بہا دی گئی ہے سنیفرڈ ڈاکس کی بھی مدد لی جا رہی ہے اینٹی ہائی کیکنگ یونٹ کو بھی ایلرٹ پر رکھا گیا ہے گریم انترالے کو بھی اس طرح کی خوفیہ جانکاری ملی ہے انہتیاروں میں بڑی سنکھا میں کارتوز تیکے پورٹی سیبن ڈائفل پسٹل اور گرنیٹ برامت ہوئی گریم انہیں سرچ آپریشن کے دوران یہاں سے ہتھیار اور گولہ بارود کا بڑا زخیرہ برامت کیا گزبائٹ کی خبروں کے بیچ سینہ سرچ آپریشن چلا رہی تھی اسی دوران یہ ہتھیار ملے مانا جا رہا ہے آتنکیوں نے ان ہتھیاروں کو کسی بڑی واردات کے لیے جنگل میں چھپا کر رکھا تھا اس نے پہلے کہ آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو پاتے اس سے پہلے ہی یہ ہتھیار سینہ کے ہاتھ سک گئے دارمتری موڈی نے آج دیش کے قریب ساڑھے پانچ سو پترکاروں کو لنچ پر بلایا یہ سمارو صبح گیارہ بجے سے نو اشو کا روٹ پر آجید کیا گیا ہریانڈا اور مہاراکھ کے بدان سبا چنو میں اتحاس ایک جیت کے موقع پر بجے پی میڈیا سل نے یہ سمارو آجید کیا پی ایم موڈی آج مومبئی میں ریلائنس اسپتال کا اوڈھا ٹن کریں گے سوٹر سے کبر ہے کہ موڈی مومبئی میں شلسینہ سپریمو ادھو ٹھاکرے سے ملاقات کر سکتے ادھو ٹھاکرے سے ملاقات کے دوران مہاراکھ میں سرکار بنانے پر چرچہ ہو سکتی ادھو ٹھاکرے پی ایم موڈی کی طرف سے چھبیس اکٹوبر کو انڈی ایس سانسدوں کے لیے رکھے گئے ڈینر میں نہیں جائے کاجارہ ادھو ٹھاکرے اس ڈینر میں اس لیے شامل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ سانسدوں کے لیے ہے شلسینہ کے سبھی سانسد اس ڈینر پارٹی میں شرکت کریں گے مہاراکھ کے مکہمتری کی تاج پوچھی کے لیے بیجے پی نے تین جگہوں کو چنا ہے یہ جگہ ہے وانکھڑے اسٹیڈیم مہاراشتہ ویدھان بھون پرسر اور بی کے سی گراؤن شبت گرہ سمارو میں زیادہ لوگ آئے اس کے لیے بیجے پی کی پہلی پسند وانکھڑے اسٹیڈیم ہے مہاراشتہ میں مکہمتری پتھ کے لیے چناؤ ستہائیس اکٹوبر کو ہو سکتا ہے ویدھائک دل کا نیتہ چنے جانے کے بعد اٹھائیس اکٹوبر کو شبت گرہ سمارو آئجت کیا جائے گا خبرے کی ویدھائک دل کا نیتہ ناکپور سے ہی چورا جائے گا اور وہ برامہڑ ہوگا سی ایم کی ریس میں سب سے آگے مہاراش بیجے پی ادھیاکش دیویندر فرنویس کا نام ہے علاقی دیویندر فرنویس کے نام پر ابھی آدھکارک مہار لگنی پاکی ہے آرپی آئے ادھیاکش رامزاد سٹھاولے نے شیو سینہ سپریم او ادھو تھاکرے سے ملاقات کی آٹھاولے کے مطابق ادھو نے کہا کہ وہ بیجے پی کے ساتھ ہی سرکار بنائیں گے مروار لال کھٹر کل یہاں سی ایم پاک کی شفت لیں گے کارکر میں پی ایم نریندر موڈی بھی موجود رہیں گے رات دس بجے پاکستان کی طرف سے پنچ کے بالاکورٹ سیکٹر پر گھولیا اور موٹار داگے گا بھارتی سینہ نے بھی پاکستان کو محتول جواب دیا ہے گرمانتری راجان سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ دوہزار تین میں ہوئے سنگر چبیرام سمجھوتے کہا کبھی اولنگھن نہیں کیا گرمانتری کا بیان پاکستان کے سنسد میں نندہ پرستاو کے بعد آیا بارڈر پر لگاتار فائرنگ کر رہا پاکستان اب خود کو پاکستاو بتانے میں جھٹا ہے پاکستان کی سنسد نے سیسفار اولنگھن اور سیما پر فائرنگ کو لے کر پرستاو پارت کیا پرستاو میں پاکستان سرکار سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس مدے کو سنجک تراشتر اور انتراشتی سمدائے کے سامنے اٹھائے پرستاو میں یہ بھی کہا گیا کشمیرباد سلجھانے کے لیے یو این اور انتراشتی سمدائے سے انرود کرنا چاہیے سرکار نے چین سے سٹی سیما پر چوبن نئی سیما چوکیا بنانے کے لیے ایک چو پچھتر کرون روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے سرکار آئی ٹی بی پی کو اس کی ہوائی پرڑالی اپلبد کرانے کی مانگ پر بھی وچار کر رہی ہے سوطروں کے مطابق اس بیٹھاک میں کئی مہتوپن مددوں پر چاچا کی جائے گی باری دلی کے بادلی علاقے میں پٹا کے جلانے کو لے کر ہوئے ویواد میں ایک مہلہ کی ہتیا کر دی گئی جھگڑا دو پریواروں کے بیچ ہوا جمکہ ڈنڈے اور پتھر چلے بازات میں آٹھ لوگ زکمی ہوئے دلی کے شکرپور علاقے میں ایک شخص کھوار آشلیل تصویر کھیج کر مہلہ کو بلیک میل کرنے کا عاروپ لگا ہے ملیس نے معاملہ دلج کر لیا ہے حالانکہ کسی کے خرافتاری نہیں ہوئی ہے آروپی پتیر اپنی پتنی کو ایک کے بعد ایک نو گولیاں ماری اور فرار ہو گیا گھر میں پانچ لوگ دیوالی کا جشتہ منا رہے تھے تب ہی کسی نے گھر میں گھس کر ہتیا کو انجام دیا آشنگائے کے گھر کے کسی صدس نے بیعپاری پاری کے پریوار کو ختم کیا ہے تو تک دیش کے سنبھل میں دو گھٹوں کے بیچ ہوئی ہنسا جھڑا پہ تین لوگوں کی ہتیا کر دی گئی ہنسا میں چھے لوگ زخمی ہو گئے پولیس نے معاملے میں نو لوگوں کو گرفتار کیا ہے مہاراست کے جلگاؤں میں ایک پتا نے اپنی پانچ سال کی بیٹی کو تیس ہزار اوپر میں بیچ دیا بچی کی ماں کی شکاعت پر پولیس نے بچی کو برامت کیا بچی کا پتا اور خریدار پولیس حراسط میں بانگلورو میں چار سال کی بچی سے سکول میں ریپ کی معاملے میں ایک سندگ کی گرفتاری ہوئی ہے ستو کا کہنا ہے کہ سندگ سکول کا صفائی کرمچاری ہے لیکن پولیس نے پوچھتی نہیں کی ہے اس معاملے میں سکول پربندن کے خلاف گیر قانونی ڈھنگ سے نفسری کچھائیں چلانے کا کیس درج ہوا ہے اسکول کو کرنر بھائشہ میں پڑھانے کی عرمتی تھی لیکن پڑھائی انگریزی میڈیم میں ہو رہی تھی یو بی کے آگرہ میں دو الگ لگ جگہوں پر ہوئی ہنسا میں سات لوگ زخمی ہو گئے لوگوں نے کار میں آگ لگانے کی کوشش بھی کی لیکن پولیس نے وقت رہتے آگ بجھا دی ہنساک جڑپ میں تین لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے بوال برتہ ہی پولیس موقع پر پہنچی پولیس نے اتیاروں کو ضبط کر لیا اور کچھ لوگ کو حراسط میں لے کر جانچ شروع کر دی دراصل بندی چھوڑ دیوز کے موقع پر نیہنگ جتھے بندیوں کی اوٹسن لگر کرتن نکالا جا رہا اسی دوران گردوارے کو لے کر دو گھوٹوں میں بیواد ہو گیا اور گولی باری شروع ہو گئے ایم پی کے خرگون میں پولیس نے سات لاکھ روپے قیمت کی چھتی سویت پسٹل برامت کی پولیس کو سوچنا ملیتی کہ اتیاروں کی ڈیلنگ ہونے والی ہے پولیس نے ڈیل کا بھنڈا فور کی پولیس نے گھیرہ بندی کر اس ڈیل کو ناکام کر دیا اور پسٹل نے برامت کر دی پولیس نے چھتی سویت پسٹل کے ساتھ دو آروپیوں کو گرفتار کیا آروپیوں نے پوچھتاچ میں سلطان سنگھ نام کے شخص کا نام لیا سلطان سنگھ کی تلاش جاری مہراز کے گھر چلاؤنی علاقے میں پولیس نے پانچ کھونکھار نقسلیوں کو گرفتار کیا یوپی کا بارہ بنگی میں ایک نیلی بطی لگے کار نے دو بوجرگوں کو ٹککر ماتے حادثے میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ایک کی حالت گمبیر ہے مینٹ کے تھانا لالکرتی علاقے میں ایک شاپنگ کامپلیکس میں زردار دھماکہ ہوا دھماکے میں ایک دکاندار گھائل ہو گیا دھماکہ اتنا زردار تھا کہ کئی دکانوں کی دیوارے درگ گئی دھماکہ کیسے ہوا اس کی وجہ بھی صاف نہیں ہے دھماکے سے این پہلے سی سی ٹی پی فوٹیج میں ایک صندق دبی دکھا ہے سوطرہ سے خبر ہے جمبو کشمیر میں دسمبر کے پہلے ہفتے میں چناو ہوں گے اٹھائیس اکٹوبر سے آچار سہنٹہ لاغو ہوگی تین دسمبر کا بارڈر اور میدانی علاقوں میں اور نو دسمبر کو جمبو میں بوٹین ہوگی جمبو کشمیر سرکار میں سی ٹی اور خادم انتری شاملال شرمہ نے پت سے استیفہ دے دیا کانگریس کوٹیجے منتری شاملال شرمہ نے پردیش ادیکٹر سیف الدین ستوچ کو اپنا استیفہ بھیجا خبرہ کی پبلک ہیلت انجینرین کے مزدوروں کو نیومت نہ کی جانے سے شاملال شرمہ ناراض تھی پروہ کینڈری منتری پی چی دمبرم نے کہا کہ اگلا کانگریس ادیکٹر گیر گادھی ہو سکتا چی دمبرم نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کے شیوش نیترہ تمہیں جلد سے جلد بدلاب کی ضرورت ہے چی دمبرم نے یہ بھی مانا کہ پارٹی میں نیراشہ کا ماحول ہے چی دمبرم نے کانگریس ادیکٹر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو بھی نصیحت دی چی دمبرم نے کہا کہ دونوں کو میڈیا اور لوگوں سے اور زیادہ باتیں کرنی چاہیے چی دمبرم نے یہ باتیں ایک نیزی چینل کو دیا انٹرویو میں کہیں چی دمبرم نے کانگریس ادیکٹر کی لیسٹر میں کانگریس نیترہوں کے سنبھاویت نام پر بھی بڑا بیان دیا چی دمبرم نے کہا کہ اگر اس پر کسی کانگریسی نیترہ کا نام ہے تو اس کا نیجی اپراد ہوگا بیجیپی نیترہ سبرمنڈین سوامی نے کہا کہ سرکار کانگریس ادیکٹر ماملے میں سبھی ناموں کو سروجہ نہیں کرے نئی سرکار بننے کے بعد ریلمتری سادانند گوڑا کی سمپتی میں سب سے زیادہ بڑھتری ہوئی ہے گوڑا کی سمپتی دوہزار چودہ لکسو با چناؤں کے دران نو کروڑ اٹھاسی لاکھ سے بڑھ کر بیس کروڑ پیانتیس لاکھ روپے ہوگئے ریلمتری گوڑا کی سمپتی میں پیچھنے پانچ مہینے میں دس کروڑ چھالیس لاکھ کی بڑھتری ہوئی ہے گوڑا نے لکھائی کہ یہ سمپتی لکسو با چناؤں سے پہلے کھری دی گئی ہے ریلمتری گوڑا کی سمپتی پانچ مہینے پہلے چار دشملوں نو کروڑ تھی جو اب بڑھ کر سات دشملوں سات کروڑ ہو گئی ہے ریلمتری گوڑا کی سمپتی میں ایک کروڑ ایک لاکھ روپے کی بڑھتری ہوئی پانچ مہینے پہلے جوٹی کی سمپتی ایک سو تیرہ دشملوں شنے دو کروڑ تھی جو اب بڑھ کر ایک سو چودہ دشملوں شنے تین کروڑ ہو گئی بردار کے سولہ منتریوں کی سمپتی گھٹی ہے سب سے زیادہ گراوٹ ویدیش منتری سشما سوراج کی سمپتی میں ہوئی پانچ مہینے پہلے سشما سوراج کی سمپتی سترہ دشملوں بانچ پانچ کروڑ تھی جو اب گھٹ کر تیرہ دشملوں شنے تین کروڑ ہو گئی پیم موڈی نے جمبو کشمیر کا سیم عمر عبداللہ کی سوکش بھارات عبیان سے جننے کی تعریف کی عبنیتہ سرمان کھان نے عمر عبداللہ کو اس چین میں جوڑا تھا انفال میں باکسر مہری قوم نے بھی پیم موڈی کے سوکش بھارات عبیان کے تحت جھالو لگائی یوپی کے نورڈا میں ایک محلہ پروفیسر کو پیم نرند موڈی کی وجہ سے انصاف ملا پیم اگر دخل کے بعد اسے سالوں سے لٹکا گریچوٹی فنڈ ملا محلہ پروفیسر نے پیم او کی میل آئی ڈی پر فنڈ نہ ملنے کی شکایت کی اور آج بھی یا دو جائز دن بہنیں بھائی کی لمبی عمر کے لیے پوجا کرتی آج صبح سات بج کا چھتیس منٹ سے آٹ بج کا چھتیس منٹ تک ٹھیکہ لگانے کا شب مہرت ہے آج صبح آٹ بجے قیدارنات مندر کے کپاٹ کو شیط کال کے لیے بند کر دیا گیا ستائیس اکٹوبر کو بھگوان قیدار کی ڈولی گھدیس سلوں کا رشور مندر اکھیمت پہنچے گی سردی کے موسم میں کھرسالی گاؤں میں مائی یمنا کا پراباس ہوگا بھگوان قیدارنات کے کپاٹ بھی ستائیس نومبر کو بند ہو جائیں گی ممبئی سے سٹے بھیونڈی میں بھیسوں کی لڑائی کا ایو جن کیا گیا آج بیدیش کے اندور میں ہنگوٹ یدھ میں ستتر لوگ زخمی ہو گئے صدیوں سے چلی آری پرمپرا کے مطابق یہاں پر ہنگوٹ یدھ ہوتا ہے شملا کے دامی گاؤں میں دو گھٹوں میں جم کر پتھر بازی ہوئی دیوالی کے ایک دن بعد پتھر پھیکنے کی یہ پرمپرا صدیوں سے چلی آ رہی ہے دیپ جلا کر لوگوں نے وش و شانتی اور آفتی بھائی شارع کی کام نہ کی جس پان والے کو کرونوں کا بل بھیجا گیا ہے اس کے دکان میں کیول دو بلب ایک پنکھا اور ایک فریز ہے عام طور پر بل ہزار روپے سے کم رہتا ہے اب صحیح بل کے لیے پان والا ویباق کے چکر کٹ رہا ہے جمع کشمیر میں آئی بار کے بعد پنچ میں پل کا نرمار کیا جا رہا ہے پانچ کروڑ کی لاغت سے بننے والا اے پل دس دنوں کے اندر تیار ہو جائے گا امریکہ کے واشنگٹن میں سکول میں ایک شاتر نے باقی شاتروں پر فائرنگ کر دی حملے میں آروپی شاتر ایک لڑکی کی موت ہو گئی جو پیچار لوگ گھائل ہوں گے خبر ہے کہ آروپی شاتر اپنے پیتا کی بندوق لے کر اسکول آیا تھا شاتر نے اپنے دوستوں کو نشانہ بنایا آئی پیل کے سٹھے بازی کیس میں شرینباسن کے دماغت گرنات مائفن کی مشکلیں پڑھ سکتی ہیں بلال ریٹیل میں آلو کے دام 35 سے 40 روپے پرتی کلو چل رہے ہیں سرکار نے بھائی پھر صاف کیا کہ سمزیدی والے بارہ الپی جی سلنڈروں کی سنکھیا کم کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اب پاسی دینے والے دنیا کے ٹاپٹرین اسکولوں میں مومبائی انورسٹی کا نام بھی شامل ہو گیا ہے موسیقی